دوستو آپ سب جانتے ہیں کہ کلائمٹ چینج پوری دنیا کے لیے ایک بہتی بڑا خطرہ بنا ہوا ہے کلائمٹ چینج کی وجہ سے ہی اب مختلف کنٹریز کے اندر بہتی بھیانک سہلاب آ رہے ہیں اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں تاریخ کا سب سے بہترین سہلاب آیا ہوا ہے جس نے پاکستان کے سیونٹی فائی پرسنٹ حصے کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے تو دوستو آج ہم اسی موضوع کے اوپر بات کریں گے کہ یہ سہلاب آتے کیوں ہیں اور یہ ان کی وجہ کیا بنتی ہے جی دوستو تو آئیے ہم نے ٹاپک کو شروع کرتے ہیں تو دوستو اس میں تو کوئی دو راہے نہیں ہیں کہ روی زمین پر قدرت نے کوئی بھی چیز بلا سبب نہیں بنائی ہمارے اردگرد بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہم بے مقصد سمجھتے ہیں جبکہ درحقیقت انسانی دماغ ابھی تک اس کے اثر و رموز تک نہیں پوچھ پایا ہے ایسا ہی کچھ حال گلیشیرز کا ہے جس کے بارے میں آج سے پہلے اسے بلا سبب بلکہ انسانی زندگیوں کے لئے خطرہ تصور کیا جاتا تھا رفتہ رفتہ جب گلیشیرز کی اہمیت اور ضروریات ایاں ہوتی گئیں تو انسانی زندگی کے لئے ایک نعمت سے تبیر کیا جانے لگا گلیشیرز زمین کے ہر خطہ پر روز مرہ زندگی محول اور موسم کے لئے انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں دوستو گلیشیرز کا کیا یہ کردار کم ہے کہ اس روز زمین کے بہت بڑے حصے کو پانی کی فراہمی کا ذریعہ یہی گلیشیرز ہے یہی پانی کے زخائر آگے جا کر انسانی ضروریات کے ساتھ ساتھ جانوروں کی ضروریات سنت اور عام درفت کا ذریعہ بھی بنتے ہیں انہی گلیشیرز کے پانی کی بدولت پن بجلی کی پیداوار کی جاتی ہے گرمیوں میں یہ جمع ہوئی برف پانی میں تبدیل ہو کر نیچے ندی نالوں میں شامل ہوتی ہے گویا قدرت نے پہاڑوں کی چوٹیوں پر انسانی ضروریات کے لیے پانی زخیرہ کرنے کی ایک صورت نکالی ہوئی ہے اب اسے انسانی نہ اہلی یا نہ آقبت اندیشی سے ہی تعبیر کیا جائے گا کہ اگر انسان اپنے عمل کے ذریعے قانون قدرت سے کھلوار کر کے عالمی درجہ حرار میں اضافے کا باعث بنتا ہے دوستو پاکستان بنیادی طور پر تین پہاڑی سلطلوں، ہمالیہ کراکرم اور ہندوکش پر مشتمل ہیں اس لیے ہمارے لیے پہاڑی علاقوں میں ایسی بے شمار جلے ہیں جو ان گلیشیرز کے پانی کے اخراج کے باعث وجود میں آئی ہیں ان گلیشیرز سے اس قدرو فروانی سے پانی مہیا ہوتا ہے جو ماہرین کے مطابق دریائے سندھ کے کل بہو کے نصف کے یعنی کے آدھے کے لگ بھگ ہے دوستو یہی پانی دراصل ملک کی ایک کسیر حصے کی آب باشی کے ساتھ ساتھ پاکستان کی بجلی کی ضروریات بھی پوری کرتا ہے دوستو بڑھتے ہوئے پانی کا زور باز اوقات ان جھیلوں کے کنارے میں شکاف ڈالنے کا سبب بنتا ہے اس زوران پانی کا بہو اگر تیز ہو تو اس برفانی پانی کے ساتھ برفانی تودے اور پتر کے تکڑے بھی لڑکنے لگتے ہیں جو نشیبی علاقوں میں بعض اوقات تباہی کا باعث بنتے ہیں دوستو اس عمل کو گلیشیائی جھیلوں میں سیلاب کہتے ہیں جبکہ سائنگی زمان میں اس عمل کو گلوف کہتے ہیں دراصل گلیشیئرز والے علاقے میں بنیادی طور پر یہی وہ خطرہ ہے جو سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کی شکل میں نمودہر ہوتا رہتا ہے اس سلسلے میں بیانل اقوامی اداریں مرکز برائے مربوط تربیتی پہاڑی علاقہ جار یعنی آئی سی آئی ایم اوڈی نے پہلے ہی خوابہ دار کر رکھا ہے کہ گرمی کی شدت سے گلیشیئرز تیزی سے پگل کر جھیلوں کی شکل اختیار کر رہے ہیں نتیجہ تر یہ پھٹ کر سیلاب کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اگرچہ گلیشیئرز کے ذریعے جھیلیں بننے کا عمل برسوں سے جاری ہے لیکن اصل خطرہ بڑھتے ہوئے درجہ خرارت سے ان گلیشیئرز کا معمول سے اٹھ کر پگلنا ہے دوستو واضح رہے کہ امسال محکمہ موسمیات پاکستان ماہی اپریل کو انیس سو اکسٹھ کے بعد کرم ترین ماہ قرار دیا تھا جو معمول سے پانچ ڈگریز زیادہ گرم تھا ماہرین محولیات نے علاقے کے لیے اسے بڑا خطرہ کرا دیا تھا دوستو اب ہم بات کریں گے کہ صورتحال سے کیسے نپٹا جائے کہ ہم اپنے اس پلینٹ کا درجہ حرارت زیادہ نہ بڑھیں دوستو درجہ حرارت میں اضافہ اب پوری دنیا کا مشترکہ مسئلہ بنتا جا رہا ہے جس سے انسانی زندگیوں میں نئے مسائل جنم لے رہے ہیں سائنس دان اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ اس صدی کی آخر تک پوری دنیا کے درجہ حرارت کو دیر ڈگری سے ہرگز نہ بڑھنے دیا جائے لیکن پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں تو رواسال میں پانچ ڈگری کے اضافے نے ماہرین محولیات کو حیران زدہ کر دی دوستو یہی نہیں بلکہ ماہر پاکستانی ڈاکٹر شیر محمد کہتے ہیں کہ اگر ہم تصور کر لیں کہ اس صدی کے آخر تک دنیا بھر کے ماہرین مل کر دنیا کے درجہ حرارت کو 1.5 ڈگری اضافے پر ہی کنٹرول کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گلیشریز والے علاقوں کا درجہ حرارت 2.5 ڈگری بڑھ جائے گا نتیجہ تن تمام گلیشریز کی ایک تہائی حصے کا خاتمہ ہو جائے ان حالات کا تقاضی یہ ہے کہ صرف حکومتیں ہی نہیں بلکہ عوام بھی آگے بڑھ کر فوری طور پر ایسے اقدامات کریں جن سے درجہ حرارت میں کمی لائی جا سکتا دوستو یہ بات تو صاف ہو گئی ہے کہ اب صرف حکومت کا کام نہیں ہے کہ یہ ماحول کو صاف رکھے یا ماحول کے ماحول میں سے ایسے اناثر کو یا ایسے ایلیمنٹس کو ہوا میں نہ چھوڑا جائے جو کہ ہمارے ماحول کو تباہ کر رہے ہیں اور جو آگے جا کر ہمارے ماحول میں اور اس جو پلانٹ ہے اس کے درجہ حرارت کو زیادہ کر رہے ہیں تو دوستو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم بھی کر سکتے ہیں دوستو جیسے ماہرین کہتے ہیں کہ گاڑیوں کو سولر پر منتقل کرنا ہوگا پبلک ٹرانسپورٹ کو رواج دینے کے ساتھ سائیکل کے استعمال کو بھی شروع کرنا ہوگا سیاحت کے لیے ایکو ٹورزم کو فروغ دینا ہوگا گلیشئرز والے علاقوں میں اندن کی مد میں لکڑی کو مکمل طور پر خیر بات کہنا ہوگا دوستو ہمارے یہاں پر ماہرین کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر جس ایریا میں گلیشئر ہو وہاں پر اندن کے لیے یا حرارت کے لیے لکڑی کو نہ جلایا جائے کیونکہ لکڑی کا اندن اور اس کا دھوان گلیشئرز کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے اور یہ اس کی بقاہ کے لیے زہر قاتل ہے اور دوستو ہم سب اپنے اپنے کنٹریز میں کیا کر سکتے ہیں اس میں یہ ہے کہ ہم اپنے جنگلات کی پیداوار میں نہ صرف اضافہ کرنا ہوگا بلکہ جنگلات کی بے دری کٹائے کا مکمل خاتمہ کرنا ہوگا کیونکہ یہ گریہ ہاؤس گیسز میں اضافے کا باعث بن رہے ہیں انسانی سرگرمیوں کی بدولت کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس اخراج میں اضافے کو روکنا ہوگا ماہرین کہتے ہیں گلیشئرز والے علاقوں میں دو اشاریہ ایک ڈگری متوکہ اضافے کا مقصد ایک تہائی گلیشئرز سے ہاتھ دھونا ہوگا جس کا کوئی نیمل بدل بھی دستیاب نہ ہوگا تو دوستو صاف بات ہے کہ اگر گلیشئرز ہمارے اسی طرح پگلتے رہے تو یہ بات تو تہا ہے کہ گلیشئر ایک دعا پگل جائے تو وہ دوبارہ نہیں بدتا تو دوستو ہم سب کو یہ چاہیے کہ اپنے اردگیر نظر ڈالیں اور یہ جو کٹائی ہو رہی ہے درختوں کی یا بے درخت کٹے جا رہے ہیں ان سے ہمیں چھٹکارہ حاصل کرنا ہوگا اور ان نہ صرف نظر رکھنی ہوگی جو سماج دشمن کام کر رہے ہیں کیونکہ فرینڈز سلاب نہ صرف انسانیت کے لئے خطرہ ہے یہ پوری زمین کے لئے بھی بہت زیادہ خطرہ ہے یہ جہاں سے بھی یہ سلاب یا بار گزرتی ہے یہ اپنے ساتھ تباہی کے ایک نئی داستان لے جاتی ہے دوستو یہ اپنے ساتھ لوگوں کے پورے پورے گھر ان کی جمع پونجی لے جاتی ہے دوستو تیبی ماہرین کا کہنا ہے کہ سلاب کے دوران بہت بماریاں گندی کی قبائز پھیلتی ہیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ کو اچھی نہ لگے تو اس کو ڈس لائک لازمی کیجئے گا اتنی محنت کرتے ہیں ہم ویڈیو بنانے کے لئے تو آپ لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں